بسم اللہ الرحمن الرحیم برقے کے بارے میں یعنی پردے کے بارے میں بہت اہم و ضروری جانکاری آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں سمجھنے کی کوشش کریں نمبر ایک برقے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے جواب یہ ہے کہ مناسب اور بہتر سب سے اچھا کلر برقے کے لیے بلاک ہے کالا کلر ہے عام طور پر یہی استعمال ہی ہوتا ہے برقہ اگر ہو تو کالا برقہ ہی ہوتا ہے تو اسی لئے کالے کلر کا برقہ آپ استعمال کریں یہی سب سے بہتر ہوگا اس کے علاوہ اگر آپ کسی بھی دوسرے کلر کا وائٹ ہو یعنی سفید ہو یا کوئی اور دوسرا کلر ہو وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کلر کا بھی برقہ استعمال کرنا جائز ہے کوئی حرج نہیں ہے لیکن بہتر کیا ہے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں نمبر دو برقے پہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بلکل نقاب کی طرح رہتا ہے وہ بلکل سر سے ڈال دیتے ہیں تو بلکل چہرہ ویرہ آنکھ وانکھ سب بند کچھ سامنے والے کچھ نہیں دیکھ سکتا تو اب جو ہے یہ جو سامنے کا بلکل بند ہو گیا سب سے بہترین برقہ یہی ہے سب سے اچھا سب سے عالی جسے علماء نے بھی پسند کیا ہے یہی برقہ ہے ورنہ جہاں تک صرف آنکھ کھلی رہنے کی بات ہے برقہ دو قسم کا ایک ہوتا ہے کہ یہاں سے باند دیتے ہیں اور یہاں سے باند دیتے ہیں تو صرف آنکھ کھلی رہتی ہے اور چہرہ بلکل بند رہتا ہے اندر برقے کے تو اس طرح کا بھی استعمال کرنا جائز ہے لیکن ایسا نہ ہو کہ آنکھ کے چکر میں آدھا چہرہ کھول کے گھمتی رہے یہ پھر چہرہ کھولنے کا گناہ ملے گا اسے اسی لیے صرف آنکھ کھلی رہے اتنا حصہ کھلا رہے کہ وہ راستہ وغیرہ دیکھ سکے صرف اتنی ضرورت ہے اسے تو اسی لیے اتنا کھول سکتی ہے آنکھ کے لیے اور یہ بہتر اس لیے نہیں ہے وہ افضل اس لیے ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے اور یہ جو آنکھ کھولنے نہ کھولنے میں علماء کا اختلاف ہے بعض علماء کا کہنا ہے کہ اس طرح آنکھ کھولنا بھی جائز نہیں ہے بعض کا کہنا ہے کہ جائز ہے تو اسی لیے گنجائز نکل جاتی ہے لیکن ہمیں تقوی کے مطابق ہمارا عمل ایسا ہو کہ جس میں کسی کا اختلاف نہ ہو تو اسی لئے ہم اگر صحیح ہیں درست ہیں واقعتاً اللہ سے ہمیں ڈر ہے تو ہم وہ طریقہ اختیار کریں جو جس میں چونچ رہا کسی کے انگلی اٹھانے کی بھی گنجائش نہ ہو اسی لئے برقہ مکمل والا استعمال کرنے کی کوشش کریں ورنہ آج کل تو فیشن کے طور پر بہت کچھ چلتا رہتا ہے وہ سب بتا رہا ہوں آگے آپ کو اسی طرح کچھ جگہ یہ دیکھا گیا ہے برقہ تو مکمل پہن لیتی ہیں عورتیں لیکن چہرہ کھلا رہتا ہے بال وال سب بند ہے صرف چہرہ یہ والا حصہ یہ کھلا رہتا ہے لیکن میں ایک چیز یہاں کہوں گا برا مت سمجھنا میں بس سمجھانے کے لئے کہتا ہوں آدمی سارا جسم ڈھک لے اصل جگہ کھول دے کیا فائدہ ہے میں آپ کو مطلب ایک سمجھا رہا ہوں ٹھیک ہے ناراض مت ہوئے گا مثال کے طور پر کوئی آدمی ایسا ہو پورا جسم ڈھک لے شرمگاہ کھول دے اب کیا کہیں گے اسے کہیں گے جار جسے چھپانا چاہیے وہ چیز یہ نہیں چھپا رہا ہے اسے دکھاتے ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں اسے مطلب کھول کے گھوم رہا ہے جسے نہیں چھپانا چاہیے اسے چھپا کے گھوم رہا ہے تو لوگ ایسے آدمی کو کیا کہیں گے سمجھ گئے ہوں گے کیا کہیں گے تو وہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ کیونکہ چہرہ آدمی اصل چہرے سے پہچانا جاتا ہے کوئی عورت مثال کا طور پر کوئی لڑکی جا رہی ہے اب دو چار لڑکی جب اسے دیکھتے ہیں ہاتھ کو پیر کو دیکھتے ہیں لیکن انہیں سکون میں ملتا ہے سکون کب پہنچتا ہے تسلی کب ملتی ہے جب چہرہ دیکھ لیتے ہیں جب چہرہ دیکھ لیتے ہیں کہتا ہے اچھا ہاں یہ خوبصورت ہے ہو سکتا ہے کہ ہاتھ پیر بلکل گورے نارے ہو خوبصورت ہو لیکن پسند بہت کم آدمی ایسے کرتے ہیں تو اصل تو چہرہ ہے ہاتھ پیر اگر کھلا رہ جائے اتنا فرق نہیں پڑتا ہے چھپانا اسے بھی ہے وہ ایک الگ بات ہے آگے بتاؤں گا لیکن اصل کیا تھا چہرہ تھا آدمی کی پہچان ہاتھ پیر دیکھنے سے آدمی جان نہیں پائے گا ہاتھ دیکھنے کہہ سکے گا یہ میری امی کا ہاتھ ہے ہاتھ دیکھنے کہہ سکے گا یہ میرے اببو کا ہاتھ ہے والد صاحب کا ہاتھ ہے یہ میرے بھائی کا ہاتھ ہے چچا کا ہاتھ ہے پیر دیکھنے نہیں پہچان پائے گا پہچانے گا کہاں سے چہرہ دیکھ کر تو اسی لئے جو اصل چیز ہے اسے چھپانا چاہیے لیکن افسوس صد افسوس کہ آج کل عورتیں فیشن کے طور پر پورا جسم تو چھپاتی ہیں لیکن چہرہ کھلا رہ گیا اب اصل چیز جو اصل ہے جسے چھپانا چاہیے وہ جب کھلا رہ گیا تو اب پورا جسم چھپانے سے اصل مقصد تو آپ کا حاصل نہیں ہو پایا نا سمجھ کر دیکھئے تو اسی لئے برکا میں نے کہا ہے کہ برکا وہ والا مکمل والا استعمال کریں جس سے آپ کا چہرہ بھی بلکل بند ہو کے رہے اور برکا یہ عورتوں پر ظلم نہیں ہے عورتوں کے فائدے کیلئے ہے عورتوں کی حفاظت کے لئے تحفظ کے لئے ہے جیسے مثال کے طور پر عورت میٹھی چیز ہے اسی طرح مثال میں دیتا ہوں چاکلیٹ ہے کوئی آپ ایک روپے والا دو روپے والا چاکلیٹ خرید کے لاتے ہیں اور جب چاکلیٹ کھاتے ہیں تو مزہ آتا ہے میٹھا رہتا ہے تو ایسے ہی عورت کو میں چاکلیٹ سے مثال دے کے سمجھاتا ہوں کہ چاکلیٹ کو اگر آپ پنوی سے جو پیکٹ ہے اس پیکٹ سے کھول دیں گے ایسے ہی رہے گا تو ادھر ادھر سے مکھی آکے بیٹھنا شروع ہو جائیں گی وہاں اس میں دھول ہول گر کے اس میں گندگی جم جائے گی اب لوگ اسے کھانا ہی پسند نہیں کریں گے لوگ دیکھیں گے اچھا تو ہے لیکن ایک گھنہ مطلب گھن سا لوگوں لگنے لگے گا بس یہی میں سمجھانا چاہتا ہوں اگر عورت پردے کے اندر ہے تو سمجھئے وہ محفوظ ہے جب تک چاکلیٹ اندر ہے اس پیکٹ کے اندر ہے سمجھئے کہ اوپر سے جتنا جو ہے گندگی چلی جائے جتنے مکھی جتنی مکھیاں بیٹھ جائیں اس چاکلیٹ کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا کیونکہ وہ بند ہے وہ محفوظ ہے بس یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ پردہ عورتوں کی حفاظت کے لیے ہے جب عورتیں پردے میں رہتی ہیں بڑھتے میں رہتی ہیں سمجھئے کہ محفوظ ہیں اور ایک چیز بتاتا ہوں کہ جو نہیں ہے کہ بس ان کا کام ہوئی ختم ہو گیا یہ مسئلہ بہت کم لوگ بتاتے ہیں دیکھئے یوٹیوب پہ سرج کر کے دیکھئے یہ مسئلہ آپ کو کتنی جگہ ملے گا چک کر کے دیکھنا پھر مجھے بتانا عورتوں کیوں صرف بورکہ پہن لینے سے ان کی ذمہ داری ختم نہیں ہوئی بورکہ پہننے کے بعد کسی غیر محرم کو راستے میں جا رہی ہیں کہیں پر جا رہی ہے کسی کے ساتھ ادھر ادھر یہ اس مرد کو دیکھ رہی ہے غور سے اس مرد کو بورکہ ہے اسے تو وہ دیکھ نہیں پا رہا ہے اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا لیکن یہ دوسروں کو دیکھ رہی ہے اور اچھی طرح سے دیکھ رہی ہے یہ ناجائز ہے یاد رکھیے گا جائز نہیں ہے علماء کے اس میں اختلاف ہے لیکن مفتہ بھی قول سب سے احتیاط والا قول یہی ہے عورت اس طرح نہیں دیکھ سکتی ہاں نظر پڑ جاتی ہے راستے پہ جا رہی ہے تو مردوں پہ تو نظر پڑے گی نا اس کا کوئی گناہ نہیں راستے پہ جائے گی تھوڑی نہ آگ بند کر کے چلے گی گالی پہ بیٹھ کے جائے گی تھوڑی نہ آگ بند کر کے جائے گی مجبوری ہے جائے گی تو راستے میں ادھر ادھر دیکھتی رہے گی لوگوں پہ نظر پڑے گی لیکن وہیں پر کوئی صرف اس کے چہرے کو بار بار بہت اچھا لڑکا ہے خوبصورت لگ رہا ہے گورا ہے ایسے ویسے اس نظر سے اگر دیکھنے لگے بلا ضرورت اسے بار بار دیکھنے لگے اب یہ ناجائز ہو جائے گا بورکہ پہن رہی ہے پردے میں ہے پھر بھی ناجائز ہوگا کیونکہ نگاہ غلط ہے اسی لیے بورکہ پہننے کے ساتھ ساتھ اپنی نظر کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے اور ایک چیز بتا دوں یہ بھی بہت کم آدمی بتاتے ہیں عورتیں اگر بورکہ پہن لیتی ہیں ٹھیک ہے نہیں پہنتی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مرد انہیں دیکھنے لگیں قرآن نے مردوں کو حکم دیا ہے کہ جب راستے میں چلو نا نگاہ نیچی کر لو اگر کوئی عورت بورکہ پہنتی ہے تو ٹھیک ہے اچھی بات ہے نہیں پہنتی ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ تم دیکھو تم اس کی طرف مت دیکھو چاہے وہ بورکہ پہنی ہو یا نہیں پہنی ہو تم نہیں دیکھ سکتے تم نیچی نگاہ کر کے چلو اور یہ بہت اہم راستہ ہے گناہوں سے بچنے کا بہت اہم نقطہ ہے اگر آپ اس پہ عمل کر لیں گے نا تو اندر کے جو وساویس ہیں وہ سب آپ اس سے بچ جائیں گے گناہوں سے بچ جائیں گے اکسرو بیستر گناہ آنکھوں سے ہیں کیونکہ آنکھ جب دیکھنے لگے اندر سے پھر گناہ کے جو حواظ ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں تو یہ بھی چند باتیں تھی بہت اہم اور نمبر تین ڈیزائننگ بورکہ بورکہ تو مکمل پہنی ہے لیکن اس میں اتنا کام ہوا ہے اتنا ڈیزائننگ ہے کہ اب اس بورکے کو لوگ بار بار عورت کو تو نہیں دیکھ پاتے ہیں وہ تو اندر ہے لیکن بورکے کو بار بار دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اس طرح ڈیزائن والا بورکہ پہننا بھی ناجائز ہے کیونکہ یہ تو مردوں کو اپنی طرف بلانا ہے اپنی طرف کھیجنا ہے اور یہ سراسر ناجائز بورکے میں بھی فیشن کیا بات ہے کیا دور ہے تاجب ہے افسوس ہے بورکے میں بھی فیشن ارے کیوں بورکے کا نام تم برباد کر رہی ہو اگر تمہیں اس طرح فیشن کرنا ہے تو بغیر بورکے کے فیشن کیا کرو تاکہ بورکے کا نام خراب نہ ہو بورکے کے بہانے پہ تم غلط حرکت نہ کیا کرو بورکے کو بدنام نہ کیا کرو تو اسی لیے یہ عرض کرنے کا مقصد تھا کہ بورکہ جس طرح استعمال کیا جاتا ہے ویسے ہی استعمال کریں یہ ڈیزائن والا بورکہ استعمال ہرگز نہ کریں ورنہ بورکے کا جو فائدہ تھا اس میں سب نقصان سب کے سب فوائد آپ کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں سب کے سب وہ فوائد جو بورکے میں تھے ڈیزائن ہونے کی وجہ سے سب بیکار ہو گئے بورکے کا کوئی فائدہ ہی نہیں جا ذرا سمجھئے گا اس کو اس کے ساتھ ساتھ دکاندار سے بھی کہنا چاہوں گا یہ جو ڈیزائن والا بورکہ بیچتے ہیں ان پہ بھی لانت تو نہیں بھیج رہا ہوں میں ان پہ بھی افسوس ہے مجھے کہ پیسے کے چکر میں یہ تو اپنے ایمان کو بیجنے کیلئے بیٹھیں پیسے کے چکر میں یہ تو اپنے مذہبی چیز کو مذہبی شعار کو بدنام کرنے پہ بیٹھیں اسی لئے جو دکاندار ہیں التماس ہے ہاتھ جوڑ کر ان سے درخواست کرتا ہوں اللہ کے لئے برائے کرم آپ اپنی دکان سے ڈیزائن والا بورکہ ہٹا دیں اگر کوئی عورت کہیں سے لاکے پہنتی ہے اس کا گناہ اسے لینے دیجئے آپ اس کے گناہ میں شریک مت ہوئیے آپ بیچیں گے لیکن وہ پہنے گی اگر آپ نہیں بیچتے وہ کہاں سے پہنتی خود بناتی کہیں سے اور لاتی تو لانے دو آپ تو بچ گئے نا گناہ سے اسی لئے اللہ کے واسطے اپنی دکان سے یہ جو ڈیزائن والے بورکے ہیں اسے ختم کر دیجئے ہٹا دیجئے اور ایک درخواست دکانداروں سے اگر آپ کپڑے کا بیجنش کرتے ہیں کپڑے کی دکان ہے چاہے آپ جو ہے سوٹ ساٹ کی جو ہے بیجنش کرتے ہوں اس کی دکان ہو آپ کی یا آپ کے کوئی بھی چاہے لیڈیز کپڑا رکھتے ہوں یا جینڈز کپڑا کوئی سبھی کپڑا اگر آپ رکھتے ہیں اپنی دکان پہ کپڑے کی دکان آپ کی ہے تو برائے کرم آپ اپنی دکان پہ دو چار پیس برکہ بھی لا کے رکھیں کیونکہ ہم تو کبھی پینٹ کبھی کیا کیا بیچنے لگتے ہیں اندر کی بات نہیں کہتا ہوں میں تو وہ سب آپ بیچنے لگتے ہیں تو جو ہمارے اسلام کا لباس ہے ایک برکہ جو اسلام کے باہری پہچان سمجھا جاتا ہے برکہ دیکھ کے پہچان لیتے ہیں کہ یہ مسلم ہے یہ غیر مسلم لڑکی ہے تو یہ جو ہماری پہچان بن رہی ہے ہم اس کو ایک دو پیس کے اپنی دکان پہ نہیں رہ سکتے ہم اگر نہیں بیچیں گے کیا غیر مسلم لا کے اسے بیچے گا ہم بیچیں گے تو ہم انشاءاللہ اس میں ثواب کے حقدار بھی الگ سے ہوں گے اللہ کی ذات سے امید ہے اسی لئے برائے کرم آپ اپنی دکانوں پہ چاہے آپ کی دکان چھوٹی ہو یا بڑی اللہ کے واسطے اپنی دکان پہ یہ برکہ لاکے رکھنے کی کوشش کریں چاہے ایک دو پیس ہو نام کے لئے ہو جب وہ بگ جائے تو پھر دوسری دوسرا برکہ لاکے رکھیں تو یہ چند باتیں برکے کے بارے میں بہت اہم اور جاننے کی باتیں ہیں آپ سے درخواست ہے برائے کرم ان باتوں کو عام کریں لوگوں کو بتائیں لوگوں تک پہنچائیں اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے آمین یا رب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں